بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ لوگ یہ کلاس 3 کی اسلامیات کی بک ہے اور ہمارے نیا سیشن سٹارٹ ہو گیا ہے اور آپ لوگ کو ہم کلاس 3 میں ویلکم کرتے ہیں ماشاءاللہ سے آپ لوگ نے کلاس 2 میں پڑھا اور اب آپ لوگ کلاس 3 میں آگئے ہیں اسی طرح سے آپ لوگ نے اپنی محنت جاری رکھنی ہے اور ابھی آن لائن کلاسز کا یہ جو سسٹم شروع ہو چکا ہے تو اس کے لیے آپ لوگ نے ساتھ ساتھ اپنی کاپیز پر جو بھی آپ لوگوں کو کام کروائے جائے گا وہ کوپیز پر آپ نے کام کرنا ہے اور بہت ہی صاف ستھرہ نیچ جنٹ کلین کام ہونا چاہیے اور اس کے لیے بک ریڈنگ جو ہے وہ بھی آپ لوگ نے ساتھ ساتھ کرنی ہے کہ آپ لوگوں نے ریڈنگ کو نہیں چھوڑنا ورنہ بچے ریڈنگ کو چھوڑ کے صرف ایکسرسائزز نہیں کرنی ہے ساتھ ساتھ ریڈنگ بھی آپ لوگ نے کرنی ہے تو آج ہم لوگ اپنا پہلا سبق شروع کریں گے جس کا نام ہے ایمان کی بنیادی باتیں اور یہ پیش نمبر نائن پر ہے یہ باب دو میں سے ایمانیات و عبادات اس کا لیسن ہے ایمان کی بنیادی باتیں وہ باتیں جن پر ایمان لانا اور ان پر یقین کامل رکھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے یہ باتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی وعدانیت پر ایمان اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان نمبر سی ہے اللہ تعالیٰ کے تمام رسولوں پر ایمان نمبر چار ہے فرشتوں پر ایمان قیامت کے دن پر ایمان تقدیر میں لکھی ہوئی تمام اچھی اور بری باتوں کے اللہ کی جانب سے ہونے پر ایمان مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر ایمان اب یہ چیز ہم نے پڑھی کہ وہ باتیں جن پر ایمان لانا اور ان پر یقین رکھنا مسلمانوں کے لیے ضروری ہے اب ایمان لانا ایمان لانا کیا ہے یعنی اس کو قبول کرنا اور اس پر یقین رکھنا یہ ساری وہ باتیں ہیں نیچے بک پر لکھی ہوئی ہیں ایمان لانا یعنی دل سے کسی چیز کو قبول کرنا اللہ تعالی کی واحدانیت پر ایمان ہے واحدانیت یعنی اللہ تعالی کو ایک ماننا اگر مسلمان ہر مسلمان اس چیز پر یقین رکھتا ہے کہ اللہ تعالی ایک ہے اور نیکسٹ ہے کہ اللہ تعالی کی کتابوں پر ایمان اب کتابیں کون سی ہیں آسمانی کتابیں چار ہیں توراہ زبور انجیل اور قرآن مجید ان کتابوں پر بھی یقین رکھنا ہے یعنی دل سے ہم لوگ اس چیز کو قبول کرتے ہیں اس پر ایمان رکھتے ہیں یقین رکھتے ہیں تو وہ مسلمان ہے اگر جو چیز جو شخص ان چیزوں پر ایمان نہیں لاتا تو وہ مسلمان نہیں ہے صورت نمہ تری کہ اللہ تعالی کے تمام رسولوں پر ایمان اس نے اللہ تعالی نے جتنے بھی رسول نبی پیغمبر پیجے ہیں ان سب پر ایمان لانا یعنی اللہ تعالی نے ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر پیجے ہیں اس میں سے کچھ اول العظم پیغمبر بھی ہیں جو پانچ بڑے نبی ہیں حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسی علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ پانچ بڑے اول العظم پیغمبر ہیں اس کے بعد ہے فرشتوں پر ایمان اللہ تعالی نے ایک مخلوق ہے فرشتے ان پر بھی ہمیں ایمان لانا ضروری ہے اس کے بعد ہے قیامت کے دن پر ایمان اب قیامت ہے وہ بھی اللہ تعالی کی طرف سے اصول دین میں ہے شامل کہ اس پر بھی ایمان لانا چاہیے جو شخص اس پر ایمان نہیں لاتا قیامت کے دن پر وہ یقین کافر ہے اور تقدیر میں لکھی ہوئی تمام اچھی اور بری بری باتوں کے اللہ کی جانب سے ہونے پر یہ ایمان کہ تقدیر یعنی اللہ تعالی نے لکھ دیا ہے ہمارے لئے یہ ہر چیز اللہ تعالی کے پاس لوئے محفوظ میں محفوظ ہے اس نے جو بھی کچھ ہے انسان کے بارے میں اس نے سب اپنے پاس ایک محفوظ ریکارڈ میں اپنے پاس رکھا ہوا ہے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر ایمان اب یہ بھی ایک یقین رکھنا کہ اللہ تعالی انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائے گا کرے گا اوپر یعنی جتنی بھی باتیں ساری بیان ہوئی ہیں مسلمان ہونے کی دلیل ہے جو سب ان باتوں کو مانتے ہیں وہ مسلمان ہے اور دل سے ایمان لانا ہے صرف مو سے ایمان لانا کافی نہیں کہ میں ایمان لانا ہے یا میں مسلمان ہوں نہیں ان سب باتوں پر ایمان لانا بھی ضروری ہے آگے ایک 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 دیلی ہے غور کیجئے کیا ایسا درافت جس کی جڑیں اکھڑ گئی ہوں وہ زندہ رہ سکتا ہے اب آپ لوگ یہ ایک چیز دیکھی ہوگی پودے ہیں یہ درافت وغیرہ اگر ان کی جڑیں اکھڑ جائیں ایک پودہ ہے اس کی نیچے سے روٹس خراب ہو جائیں تو وہ پودہ مار جاتا ہے وہ زندہ نہیں رہ سکتا اگر ایک بہت بڑا سا درافت ہے اس کی بھی جڑیں کار دی جائیں تو درافت بالکل مار جاتا خراب ہو جاتا ہے اور ایک ایسا آدمی جس کے جسم میں دل بیمار ہو گیا ہو کیا وہ صحت مند کہلا سکتا ہے اور کیا وہ زیادہ عرصہ کیا زیادہ عرصہ زندہ رہ سکتا ہے اب یہ آدمی کے ساتھ سے پوچھا جا رہا ہے کہ ایک انسان ہے جس کے جسم میں دل بیمار ہو گیا ہے وہ مختلف باڈی پارس ہیں ہمارے آزائیں اس میں سے جو دل ہے وہ پورے باڈی کے ایک سسٹم چلا رہا ہے کہ اگر انسان کا دل بیمار ہو جائے تو انسان زندہ نہیں رہ سکتا اور اگر دل ہی کچھ اکثر لوگ سنتے جی ہارٹ اٹیک ہوئے اس سے ان کی ڈیتھ ہوگی وہ مر گئے تو یہ یہ ہے کہ ان کا دل بیمار ہو گیا جب جیسے ہی دل نے کام کرنا چھوڑ دیا تو انسان بلکل ناکارہ ہو جاتا ہے اس کے بعد دکھا ہے جس طرح ہرے بھرے درخت کی زندگی کے لیے ایک مضبوط جڑ زندہ جسم کے لیے دل اور مضبوط امارت کے لیے ستون ضروری ہوتے ہیں اسی طرح ارکان ایمان پر پختہ یقین رکھنا بھی دین کی مضبوطی کے لیے ضروری ہے ایک زمپل دی کہ جیسے بھی جیسے درخت کے لیے اس کی جڑیں ضروری ہیں اور انسان کے لیے اس کا دل ضروری ہے اور امارت بناتے ہیں اس کے نیچے اگر پلر ستون نہیں لگاتے تو اس کی بھی مضبوطی نہیں ہوتی ہے تو اس طرح سے جب وہ چیزیں مضبوط نہیں ہو سکتی ہیں تو اگر ہم لوگ ارکان دین کے جو ارکان ہیں یا اصول ہیں اگر ان پر ہم لوگ دل سے ایمان نہیں لاتے پر یقین نہیں رکھتے تو ہمارے جو دین ہے وہ مضبوط نہیں ہوگا بلکہ وہ کمزور ہوگا تو اس کی دین کو مضبوط کرنے کیلئے یہ ہے جو اللہ تعالی نے باتیں بتائی ہیں جو قرآن کے ذریعے سے یا رسول و نبیوں کے ذریعے سے پیغمبر کے ذریعے سے ہم تک چیزیں پہنچی ہیں ان پر ہمیں پختہ یعنی پکہ یقین رکھنا چاہیے اور دل سے ایمان لانا ضروری ہے یہاں پہ اگر آپ یہ سمجھ لیں کہ اسلام ایک دین ہے یہ نیکسٹ پیج ابتا پیج نمبر ٹھن اگر آپ یہ سمجھ لیں کہ اسلام ایک دین ہے اور اس پر یقین کرنا ایک امارت ہے تو اس امارت کو کھڑا رکھنے کے لئے اس کی بنیادی اس کی بنیاد ستون اور ارکان مضبوط ہونے چاہیے اب آپ کو یہاں پہ ایک بلک سے نظر آ رہی ہے اس میں کہ یہ ستون اس کے پلرز اگر اس کے پلرز نہیں ہوتے ہیں تو یہ جو امارت ہے وہ مضبوط نہیں ہوں گی کہہیں کہ جس طرح سے امارت کے لئے اس کو کھڑا کرنے کے لئے اس کے ستون اس کے لئے ضروری ہوتے ہیں اسی طرح سے جو دین ہے اس کے جو ارکان ہیں اس کے جو ستون ہیں ان کو بھی مضبوط کرنا ہے اور ان کو مضبوط ہم لوگ کیسے کر سکتے ہیں ان پر یقین لاؤ کر دل سے یقین جب تک ہمارا ارکان اسلام پر جدین کے بنیادی اصولوں پر اگر ہمارا ایمان نہیں ہوگا تو ہمارا دین کبھی مضبوط نہیں ہو سکتا اس کے بعد اسی پکچر سے نیچے لکھا ہوا ہے بچوں آپ اس بات سے تو واقف ہیں واقف ہیں یعنی جانتے ہیں کہ ہمارے دین کی بنیاد اللہ تعالیٰ کی وحدانیت یعنی اللہ تعالیٰ کو اکمانا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول ہونے پر ہے جب ہم کلبہ طیبہ پڑھتے ہیں تو در حقیقت اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ کے سیوہ کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب قرآن مجید ناصل فرمائی جیسے کہ اس ٹوپک میں بتایا گیا اس پیر اگر آپ میں کہ جو ہمارے دین کے بنیاد ہے اللہ تعالیٰ کی وعدانیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک مانا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی مانا ان دونوں باتوں پر بھی ہمارا جکین کامل ضروری ہے اور پھر ہم نے ارکان اسلام میں کلمہ طیبہ بھی پڑھا کہ اس پر اس میں ہم لوگ اس چیز کی گواہی دے رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد الرسول اللہ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول ہیں ہم لوگ اس میں گواہی دے رہے ہوتے ہیں جب وہ گواہی موں سے ہم لوگ دے رہے ہوتے ہیں یقیناً اور ہمارا تل بھی اس چیز کو تسلیم کرتا ہے اس چیز کو ہم لوگ دل سے مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے آخری رسول ہیں اور ان پر جو ناصل ہونے والی کتاب ہے وہ قرآن مجید ہے اور ہم لوگ اس کو پڑھتے ہیں انشاءاللہ کہ قرآن مجید کے ساتھ بھی بچو آپ لوگ اپنا واسطہ رکھیں زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کریں یہ وہ کتاب ہے جس کے پڑھنے کا ثواب جس کو دیکھنے کا ثواب اس کے علاوہ باقی کتابیں تو آپ لوگ پڑھتے رہتے ہیں یقیناً اس کا بھی حصول علم کے لیے وہ پڑھنا بھی ضروری ہے لیکن قرآن مجید کا ساتھ نہیں چھوڑنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جب وہ کہ میں تمہارے درمیان بیش بہا خزانہ چھوڑے جا رہا ہوں ایک قرآن اور میرے اہلِ بیت اب اس میں کہہ ہے کہ جب وہ اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو اس ٹائم پہ انہوں نے یہ حدیث فرمائی تھی تو کہ قرآن مجید کہ جو شخص قرآن کے ساتھ تمسک رہے گا وہ کبھی بھی اس میں بگاڑ پیدا نہیں ہو سکتا وہ کسی ٹینشن کا شکار نہیں ہوگا اس لئے ہمیں قرآن پر بھی یقین رکھنا چاہیے اور اس کو پڑھنا اور اس کو سمجھنا ضروری ہے اور باقیتہ قرآن کے ساتھ بھی اس کا تلفز صحیح ہونا چاہیے اوکے بیٹا اب اس کے بعد ہم لوگ اپنے اس لیسن کی ایکسسائز کریں گے لیسن ہمارا کملیٹ ہو گیا ہے تو اس میں جو اب بھی ہم لوگ کوپی ورک کریں گے اللہ حافظ موسیقی